موسیقی یہ ہمارے پاس ہے فائلم جو ہم ڈسکس کرے ہیں یہ ہمارا فائلم ہے اس کا جو ہم گروپ ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے زائگو مائی سیڈز یہ ہے اس کا گروپ زائگو مائی کوٹا جو ہے وہ تو ایک فائلم ہے جو ہے فائلم کلیر اور جو گروپ ہے وہ ہے ہمارے پاس زائگو مائی سیڈز اس کے بعد اس کے جو سیکشوال ریپروڈکشن ہے وہ کس کے ذریعے ہوگی اس میں جو سیکشوال ریپروڈکشن ہے وہ ہوگی زائیگو سپورز کے ذریعے زائیگو سپورز بنیں گے زائیگو سپورز بنیں گے اس کے ذریعے اس کی جو سیکشل ریپروڈکشن ہے وہ پرفارم ہوگی اس کے بعد اس میں جو اے سیکشل ریپروڈکشن ہے وہ نون مٹائل سپورز فارمز ان سپورنجیا نون مٹائل سپورز جو کہے کس میں بنیں گے سپورنجیا میں پھر یہ ہوگی اس کے ذریعے ہوگی سیکشل ریپروڈکشن اور اس کے ذریعے ہوگی اے سیکشل ریپروڈکشن اس کے بعد اس کے جو ہائی فی ہیں وہ نون سپٹیٹ ملٹی نیوکلیٹ ہوتے ہیں نون سپٹیٹ ملٹی نیوکلیٹ یہ اس کے ہوتے ہیں ہائی فی کلیر یہ باتیں بہت امپورڈنٹ ہیں جو کہ اس کے حوالے سے ہیں زائیگو مائی کوٹا کے حوالے سے اس کے بعد اس کے جو ایکزامپل ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں رائیزوپس یہ ایسی فنجائی ہے جو کہ بریڈ کیو پر گرو کرتی ہے سوائل وغیرہ بھی جب وہ دیکمپوز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے کچھ امپورٹنٹ فیچرز ہیں جن کو ہم نے جو بہت امپورٹنٹ ہیں جس میں فائلہ میں اس کا زائیگو مائی کوٹا گروپ زائیگو مائی سیٹس سیکشل ریپروڈکشن ان میں کس کے ذریعے ہوگی زائیگو سپوٹس کے ذریعے اس میں ہوگی نون مٹائل سپوٹس کے ذریعے جو کہ بنیں گے سپرینجیا میں اس کے علاوہ اس کے جو ہائی فی ہیں وہ نون سپٹیٹ ہوتے ہیں جس میں کوئی سپٹا موجود نہیں ہوتے اور ملٹی نیوکلیٹ ہوتے ہیں اور اس کے جو بیسٹ اگزامپل ہے وہ رائیزوپس ہے اب اس میں اگر ہم تھوڑا سے اس کے جو سائیکل ہے اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس رائیزوپس سائیکل ہے وہ دیا ہوا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشل ریپروڈکشن اور یہ سیکشل ریپروڈکشن کس طرح سے ہوگی سیکشل ریپروڈکشن میں ہمارے پاس میٹنگ سٹین پوزیٹیف اور نیگٹیف ان کے جو ہائی فی ہیں یہ آپ اس میں فیوز کریں گے تو ان کی فیوزن سے جو نیوکلیس اس کی فیوزن ہوگی اور یہ پروسیز ہوگا گیمی ٹینجیا میں جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے بیٹنگ سٹین پوزیٹیف اور نیگٹیف یہ دو ہائی فی جو ہیں یہ آپ اس میں فیوز کر گئے ان کی فیوزن سے جو ہمارے پاس سٹرکچر بنے گا وہ بنے گا زائیگو سپور یہ بنے گا گمی ٹینجیا میں ہوگا ٹھیک ہے اور ان کی فیوزن سے جو سٹرکچر بنے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس طرح سے یہ بنے گا زائیگو سپور کلیر اب زائیگو سپور جب جرمینیٹ کرے گا تو اس کے جرمینیشن سے ہمارے پاس اب یہ کرے گا جرمینیٹ اور میوسیس کا پروسیز ہوگا تو جب جرمینیشن کا پروسیز ہوگا تو جب یہ جرمینیٹ کریں گی تو اس سے ہمارے پاس جو سٹرکچر بنے گا وہ ہمارے پاس بنے گا سپور انجیو فور اور اس طرح سے یہ کلیر یوں تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ جو اپوزیٹ میٹنگ سٹرینج پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے جو فنگل ہائی فی ہے وہ فیوز ہوئے نیوکلیس فیوز ہوا تو زائیگو سپور بنا زائیگو سپور جب جرمینیٹ کرے گا تو اس سے ہمارے پاس سپور انجیو فور بنے گا سٹرکچر جیس پور انجیو فور ہے سپور انجیو فور کلیر اور یہ ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے یہ ہے سپور انجیو سپور انجیو اب سپور انجیو کے اندر جو ہے وہ کیا بنیں گے ہپلائیڈ سپورٹس بائی اپروسیز آف میوسیس کلیر ہپلائیڈ سپورٹس بنیں گے سپورٹس جو کہ کیا ہیں ہپلائیڈ اب جیسے فیوریبل کنڈیشن آئے گی یہ بسٹ کریں گے سپور انجیو بسٹ کرے گا اس طرح سے تو اس کے اندر سے یہ ہپلائیڈ سپورٹس جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے اور آپس میں جب یہ فیوز کریں گے تو آگے پھر اسی طرح کا جسٹرکچر بنے گا تو یہ جو ہم نے ڈسکس کیا جس میں فیورن ڈسکس کی نیوکلیز کی فیورن ڈسکس کی تو یہ ہمارے پاس کیا تھا سیکشور ریپرڈکشن اور اے سیکشور ریپرڈکشن جو ہے وہ نون مٹائل سپورٹس کے ذریعے ہوتی ہے کہ یہ جب سپورٹس بنے یہ آگے جا کر جب جنمنیٹ کریں گے فیوز ہو کر تو پھر آگے یہ ویسا ہی ایسا سٹرکچر بنا دیں گے جس سے آپ کہہ کہتے ہیں سپرینجیو فورگ تو یہ ہمارے پاس ایک لائف سیکل ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اس کے جو ہائی فی ہوتی ہیں جو زائی گوما ایکوٹا کلاس کے جو ہائی فی ہیں وہ ہمارے پاس کوئنر سیٹک ہیں کوئنر سیٹک ہائی فی سے مراد یہ ہے کہ جو ہائی فی ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا یہ اگر آپ کے پاس ہائی فی ہے تو یہ اندر نیوکلیس موجود ہیں نیوکلیائی موجود ہیں کلیر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی سیپٹا موجود نہیں ہے جبکہ اگر سیپٹا ہوتے تو یہ سٹرکچر ہوتا تو اس میں سیپٹا کوئی بھی نہیں ہوں گے لائک یہ سٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہوگا کلیر تو جب اس طرح کا سٹرکچر ہوگا یہ اس شیب میں یہ کوئنر سیٹک ہائی فی ہوں گے تو زائی گو مائی کورٹا کلاس کے جتنے بھی ہمارے پاس ہائی فی ہیں وہ کوئی نیو سٹرک ہوں گے یہ ایم سی کیو میں یہ بات جب وہ پوچھے جاتی ہے تو سٹرینٹ یہ ہماری جو کلاس سیفکیشن آف ہنجائی میں جو پہلا گروپ تھا زائی گو مائی کورٹا فائلم یہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لیا اب اپنے سیکنڈ لیکچر جو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے بہت سیڈیو مائی کورٹا کو تو یہ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اللہ حافظ